اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین ناظرین کرام امریکہ یورپ دنیا کے اندر نئی جنگیں بھڑکا رہے ہیں دنیا کی آبادی کو کم کرنے کے لیے یا پھر دنیا کے اندر اپنی طاقت اور بالا دستی کو قائم کرنے کے لیے اس وقت آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر روس اور یکرین کی جنگ سے بہت سے مسائل کھڑے ہو چکے ہیں یورپ اس وقت تواہی کا سامنا کر رہا ہے اور یورپ کے لوگیں یورپ سے بھاگ رہے ہیں نوے لاکھ سے زائد یکرینی شہری یکرین چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں اور روس اور یکرین کی جنگ سے دنیا کے اندر بسنے والا تقریبا ہر شخص متاثر ہوئے ہیں اور اس وقت جو آج کی ابھی جو تازہ ڈیولیمنٹ سامنے آئی ہے کہ یکرین نے دھمکی دی ہے کہ ہم روس کو تواہ کریں گے اب یکرین روس کے مقابلے میں ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے لیکن یکرین یہ بدماشی کیوں کر رہا ہے کیونکہ یکرین کی پش پر امریکہ نیٹو یورپ کھڑے ہوئے ہیں اور جیسے جیسے یکرین کو نیٹو یورپ پہ بتلاتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں ہم آپ کو ایٹمی ہتھیار بھی دیں گے ہم آپ کو فوجے بھی دیں گے اسلحہ بھی دیں گے آپ روس کو ماریں ویسے ویسے حالات بگڑ رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ پسے پردہ جو امریکہ ہے نیٹو کے کچھ ممالک ہیں یہ تاغوت کے علاقار ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جاری رہے اور روس چاہتا ہے کہ جنگ رکے لیکن روس کو مزید اشتیال دلائے جا رہا ہے یکرین کو اکسایا جا رہا ہے کہ تم لڑائی کرو اور تم جب لڑائی کروگے اسلحہ بکے گا دنیا کے اندر حالات خراب ہوں گے انتشار بڑھے گا فساد بڑھے گا تو یوں ناظرین اکرام دنیا کے اندر روس اور یکرین کی جو عالمی جنگ ہے اس سے دنیا پہلے ہی متاثر ہے اب مزید جنگیں بھڑکائی جا رہی ہیں جنانچہ ناظرین اکرام اس وقت میرے سامنے یہ رپورٹ ہے جس کے اندر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امریکہ صرف روس اور یکرین کی جنگ سے باز نہیں آیا ہے اس کا دل نہیں بھرا ہے بلکہ اب چائنہ کی سرحدوں پر جاپان کی سرحدوں پر اور جو ایسٹرن کنٹریز ہیں دنیا کے وہاں پر ساؤٹ چائنہ سی کے اندر نئی جنگیں شروع کروانا چاہتا ہے اور اس کے لیے جو چنگاری ہے وہ جلا دی گئی ہے چنانچہ ناظرین اکرام شمالی کوریا جسے نورت کوریا کہا جاتا ہے اور ساؤٹھ کوریا یہ دو روایتی حریف ملک ہیں ان کے بیچ حالات کافی گمبیر ہو چکے ہیں شمالی کوریا مسلسل بیلیسٹک ایٹمی جہوری میزائلوں کے تجربات کر رہا ہے اور پچھلے تقریباً دس سے پندرہ دنوں میں دس کے قریب میزائلوں کے تجربات کر چکے ہیں اور شمالی کوریا کے جو میزائل ہیں یہ جاپان کے اوپر سے بھی گزر رہے ہیں جاپان کے اندر بقاعدہ سائرن بجے ہیں جاپان کے اندر امرجنسی نافذ ہوئی ہے کہ کہیں یہ میزائل جو ہیں وہ جاپان کے اندر آ کر نہ گر جائیں اور اس سے پہلے میں آپ کو صبح بتا چکا ہوں وی لاغ کے اندر ویڈیوز کے اندر کہ یورپ نے اور امریکہ نے نکلیر ویپن سے بچنے کی جو میڈیسنز ہیں ان کے لیے بقاعدہ کئی کئی ملین ڈالرز کی رقم مختص کی ہے اور وہ میڈیسنز جمع کر رہے ہیں کیارٹیوی جنگ شروع ہو سکتی ہے تو اسی طرح سے اب جو تازہ روپورٹس ہیں ان کے اندر بتایا جا رہا ہے بقاعدہ یہ روپورٹ اس وقت میرے سامنے ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یو ایس ائر کرافٹ کیریئر ان نیو ڈریلز کہ جو امریکہ کا ایر کرافٹ کیریئرز ہے وہ اس وقت تے نورت کوریا اور ساؤتھ کوریا کے بیٹھ جو تینشن انکریز ہو رہی ہے اس دوران وہاں پر وہ مشکے کر رہا ہے جس کے اندر امریکہ کے جنگی جہاز لدے ہوئے ہیں ساؤتھ چائنہ سی کے اندر اسے پہلے پچھلے پانچھے مہینوں سے کوشش ہو رہی تھی کہ چائنہ اور تائیوان کو لڑایا جائے جب چائنہ اور تائیوان کے بیچے جنگ عملا شروع نہ ہو سکی تو اب نورت کوریا اور ساؤتھ کوریا کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے جس کا اثر براہراس جاپان پر پڑے گا جس کا اثر براہراس چائنہ پر پڑے گا تائیوان اور پوری دنیا پر پڑے گا آپ جانتے ہیں دنیا کی تجارت آج ہر ایک ملک کے ساتھ موصوم ہے جاپان کی جو تجارت ہے وہ دنیا کے ہر ملک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ساؤتھ کوریا نورتھ کوریا کی چائنہ کی اور باقی ملکوں کی تو اس لیے دنیا کے اندر بے روزگاری مسائل انتشار فساد کے لیے یہ نئی نئی جنگیں بھڑکائی جا رہی ہیں اور ان کے پچھے وہ تاغود کے وہ علاقار ہیں جو اپنے آپ کو سپر پاور ہونے کے دعوے دار بھی ہیں اور جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے بڑے علم بردار اور سربراہ ہیں ناظرین اے کرام اس حوالے سے چائنہ نے خبردار کیے ہیں کہ دنیا کے اندر جنگوں کا جو عادی ملک امریکہ اور یورپ ہے اگر ان کو باس نہ رکھا گیا تو انسانیت کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا ڈاکٹر مہتیر محمد جو کہ ملیشیا کے ایک کے مقبول ترین لیڈر بھی ہیں 96 سال 97 سال ان کی عمر ہے وزیراعظم بھی رہ چکے ہیں دو مرتبہ انہوں نے بقاعدہ ایک کے اپنا مضمون لکھا تھا ہسپیٹل سے جب وہ بیمار تھے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یورپ اور امریکہ کی تاریخ یہ ہے کہ یہ کبھی بھی جنگوں کے بغیر نہیں رہے کوئی دن کوئی سال کوئی مہینہ ایسا نہیں ہوتا جس میں ان کی جنگیں کہیں نہ کہیں شروع نہ ہوں چنانچہ آج تک دنیا میں انسانوں کا جتنا خون بہا ہے اس کا اس خون کا جو ذمہ دار ہے وہ یا تو مغربی مالک ہیں یورپین کنٹریز ہیں یا پھر امریکہ ہے تو انہوں نے کہا روس اور یوکرین کی جنگ بھی امریکہ اور ویسٹرن پاورز نے اسی لئے بھڑکائی ہے یہ جو ڈاکٹر مہتیر محمد ہے انہوں نے غالباً دو مہینے پہلے یہ مضمون لکھا تھا ہم نے اس پر ایک وی لاؤگ بھی کیا تھا تو بھارہ لازمین اکرام اب شمالی کوریا جنوبی کوریا جاپان چین کو آپ اس میں لڑائے جا رہا ہے اور اس کا اثرات پاکستان پر پڑھیں گے اور ساؤتھ ایشیا پر پڑھیں گے اور ایشیا کے دیگر ملکوں پر پڑھیں گے حدف یہ ہے امریکہ کا کہ جس طرح سے روح سے امریکی بادشاہت کے لئے خطرہ ہے امریکی بادشاہت کو چیلنج کر رہا ہے ایسے ہی چائنہ بھی امریکی بادشاہت کو دھمگیاں دے رہا ہے اور امریکہ کی ڈالر کی بادشاہت اسے ختم کرنا چاہتا ہے چائنہ بھی اور رشیہ بھی اور یہ دونوں ڈالر کی بجائے یوان کرنسی روبل کرنسی کو فروغ دے رہے ہیں اور یہ دنیا کے اندر امریکہ اور یورپ کے خلاف ایک طرح سے خطرہ ہیں اس وجہ سے ان کو توڑا جا رہا ہے اب میں آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھنے لگا ہوں خبر یہ ہے کہ چائنہ کے اندر جو اس وقت چائنہ کی معیشت ہے کہا جاتا ہے کہ وہ سکڑ رہی ہے اور جو معاشی گروت ہے جسے شرع نمو کہا جاتا ہے وہ بالکل گر چکی ہے اور چائنہ سے امریکہ نے بڑی بڑی کمپنیاں نکال کر وہ متبادل ملکوں میں شفٹ کرنا شروع کر رکھی ہیں مثلا بھارت کے اندر اب ایپل آپ جانتے ہیں آئی فون اور ایپل جو بڑی کمپنی ہے دنیا کی اس نے بقاعدہ اپنی فیکٹریاں بھارت میں لگا لی ہیں اور اسی طرح سے آئی فون کے علاوہ دنیا کی جو دیگر بڑی کمپنیاں جو چائنہ میں ہوتی تھیں وہ نکل رہی ہیں ان پر ٹیکسز لگ گئے ہیں ان پر پبندیاں لگ گئی ہیں اور حدف کیا ہے کہ چین کی معیشت کو توڑا جائے اور پھر چین کے اندر سرمایہ کار بھی اپنی اسی وجہ سے امریکی پبندیوں کی وجہ سے اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں جس کی وجہ سے حالات چین کے اندر کافی گمبیر بتائے جاتے ہیں دوسری طرف ناظرین اکرام رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ چائنہ کے اندر اسی مہینے نئے صدر کا انتخاب بھی ہونا ہے کیمینس پارٹی کا ایک بڑا اجلاس غالباً سولہ اکٹوبر کو ہو رہا ہے جس میں نئے صدر کا انتخاب ہوگا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ چائنہ کی اندر بغاوت ہے چائنہ کی اندر شی جن پنگ کے خلاف ہے جو عوام ہے وہ شی جن پنگ کے خلاف ہے اور ممکن ہے چینی صدر کی بجائے یعنی شی جن پنگ کے بجائے ان کے جگہ پر کوئی نیا کمانڈر آ جائے حالانکہ چین کا میڈیا اس حوالے سے خاموش ہے لیکن بھارحال کچھ روپورٹوں میں یہ بھی دعویہ ہے کہ یہی شی جن پنگ دوبارہ صدر بن جائیں گے اور انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں چائنہ کو آگے لے کے جانے کے لیے تو چین کے اندر بھی سیاسی طور پر انتشار پھلائے جا رہا ہے تاکہ چین بھی حالت جنگ میں چلا جائے پھر ناظرین اکرام ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے تھائی لینڈز میں کہ جہاں پر گزشتہ روز ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے کہ سابق پولیس آفیسر نے پچاس سے زیادہ بچوں کو ایک ادارہ تھا اس کے اندر حملہ کر کے قتل کر دی ہے تو دنیا کے اندر ٹینشن انکریز ہو رہی ہے خودکشیوں کا رجحان بڑھ رہا ہے انتشار اور فساد بڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے مغرب کے وہ عالاکار ہیں جو جنگوں کے خوگر اور آدھی ہیں یہ ویڈیو عام کر دیں مزید عالمی خبروں کے لئے آپ مارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ جو اپنی رائے ہے کومنٹ کے ذریعے سے ووٹس اپ کے ذریعے سے دیا کریں اب تک کے لئے تہیزت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ